سمبت ہو جائے بھگوان جی نے دیکھا یہ ہے کون ارے یہ تو میرے مالک کی بیٹی ہے اتحاس یاد کیا بھگوان جی نے دیان سے سننا پچھلا اتحاس دیکھا بھگوان جی نے یہ میرے مالک کی بیٹی ہے پر یہ پودھنا کیسے بن گئی بھگوان جی نے اس کا دماغ پڑھا پچھلے جنم میں جاتے ہیں پڑھا دیان سے سننا یہ کتھا بڑی عدود ہے بھاگوان جی کا یہ مول ہے یہ کتھا اور دسوں اسکم تو بھگوان کا دل ہے بھگوان کا حرد ہے بھگوان جی نے اس کا دماغ پڑھا پچھلے جنم کا پچھلے جنم کا اور بھگوان جی کی آئیو کے ملے چھے دن کے کتنے دن کے ہیں بھگوان چھے دن کا بچہ پچھلے جنم میں پوتنا کے جا کر گئے پچھلے جنم میں اس رتن مالا کے دماغ کو پڑھ رہا ہے تب بھی کوئی بھگوان سری کشن کو بھگوان نہ مانے تو لاکھ لانت ہے چھے دن کا بچہ ہل بھی نہیں سکتا لیکن بھاگوان میں پڑھنا نہ ملتا ہے کہ وہ بچہ پچھلے جنم میں اس رتن مالا کا دماغ پڑھ رہا ہے کیوں یہ پوتنا بنی سوچ نہیں یہ جو رتن مالا ہے جب بھگوان بونے بن کر آئے چھوٹے بن کر تو یہ بھگوان کو دیکھ کر محیط ہو گئی ہائے ہائے کتنا سندر ہے کتنا پیارا ہے اسے کو میں دودھ پلا ہوں لیکن جب بھگوان نے سب کچھ لے لیا بیٹی کو پتا بڑا پیارا ہوتا ہے یہ ہمارے دیش کی پرمپرہ رہی ہے گورب رہا ہے میں اکثر کتاؤں میں مند سے کہتا ہوں خاص کر بیٹیوں کے لیے بیٹیوں کا جیون اپنا نہیں ہوتا اپنے بابل کی پگڑی کو کبھی لاج مت لگنے لیتا ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے آپ کے پتا جی کا سر جھک جائے بلکہ ایسا ہونا چاہیے پتا کو وہ میری بیٹی دیکھ تاکہ آنے والا اتحاس آنے والا سمیں بیٹیوں کو کوک میں لمارے اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹیوں کو کتھا میں ضرور لے کر آئیں اور بیٹیوں کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے پتا جی کا مان بڑھے سمان بڑھے جندگی ہے جوانی میں نہ جانے کیسے کیسے جندگی میں آفر آتے ہیں سب کے آتے ہیں لیکن نبید نہ کروں گا جن ماتا پتا نے آپ کو پالا ہے جو ماتا پتا آپ کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں ان ماتا پتا سے بات شیئر کر لو ماتا پتا دشمن نہیں ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں داگ تک لگنے نہیں دیا اگر آپ کا چہرہ سندر ہے تو ماتا پتا کا ساری جندگی شکریہ کرنا کیونکہ ماتا پتا نے اپنے جیبن کے دس سال دیئے تب آپ کا چہرہ سندر رہا کہیں گر جاتے جل جاتے کیا کر لیتے ہیں اس لئے ماں باپ سے ہر بات شیئر کریں ماں پتا جی یہ بات ہے بچا کے رکھیں اپنے دیش کی پرمپرہ مہراج رتنمالہ اپنے پتا جی سے راجہ ولی سے بہت پریم کر دی تھی جب بھگوان نے سب کچھ لے لیا اس کا من بگڑ گیا ارے میں تو آپ کو دھودھ پلانا چاہتی تھی اور آپ اس قابل نہیں ہو بھگوان سے پھٹ گئی اپنے پتا کے لیے رتنمالہ بھگوان سے دشمنی موڑ لی گئی یہ اس دیش کی بیٹیوں کا اتحاد ہے آپ اس دیش کی بیٹیاں ہیں اس دیش کی بیٹیوں نے ایسے ایسے ویر ایسے ایسے یوتھا ایسے ایسے مہا ویر صدرتی کو دیئے ہیں جن کا نام سن کر کے بڑے بڑے سورماوں کی ٹانگیں کام جاتی تھی کون ہی جانتا مہارانہ پرتاپ جی کو نام سنتے ہی روم روم کھڑا ہو جاتا مہارانہ پرتاپ جی ایک ایسی ماں کا وہ لال بھا پچتر کلو کا تو بھالا تھا اسی کلو کا کبچ نبی کلو کی تلوار اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا دے تھے نبی نبی کلو سوچو کلپنا کرنا نبی کلو اڑانے کے لیے چار آدمی چاہیے ہوں گے آج کل کی نائم میں وہ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں میں کتنی دا گھتی اکبر مہارانہ پرتاپ کے نام سے دلی میں چھپا رہا ہے ایسا وہ ہی اتھا تھا حلدی گھاٹی کا جبیت ہوا دھیانززنہ اپنے دیش قیدی ہاتھ سنا رہا ہوں جبیت ہونے لگا حلدی گھاٹی کا اور اکبر کا جو اور جو مہارانہ پرتاپ کا جو گھوڑا تھا آج دن تک دنیا یاد کرتی اس گھوڑے کو کیا نام تھا گھوڑے کا چیترپیتر کیا نام تھا گھائل ہو گیا یدھ میں یدھ میں گھائل ہو گیا بڑے دیانززنہ مہارانہ پرتاپ کا ایک ہاتھی تھا جو اس کا دوست تھا مہارانہ پرتاپ ہاتھی کے ساتھ روج جوڑ کرتے تھے ہاتھی کے ساتھ ہاتھی کے ساتھ روج لڑتے تھے اور اس ہاتھی کا نام رکھا تھا مہارانہ پرتاپ نے رام پرسات کیا نام تھے کیا نام تھے یاد رکھنا اس نے اس کے ہاتھیوں کے نام بھی ایسے ہیں اور آج کل بچوں کے نام بھی ایسے رکھتے ہیں جیسے کتوں کے نام ہاتھی کا نام کیا تھا رام پرساد کیا نام تھا یہ رام پرساد کو قید کر لیا اکبر کے اس میں قید کر لیا فکڑ کر لے آئے جور لگا لیا ہاتھی کو کھانے پینے کے لیے ہاتھی نے بھوکے پیاسے رہ کر گئے اپنے پران تیاغ دیئے پر راجہ اکبر کا دیا ہوا ان جلگ رہنا نہیں اکبر کو کہنا پڑا جس کے ہاتھی کو میں نہیں کھلا سکا جس کے ہاتھی کو میں پانی نہیں کھلا سکا اس مہارانہ پرتاب کا میں جیتے جی کچھ بگاڑ ارے بول دو نہیں سکتا جب یدھ لڑنے یدھ کا شروع یدھ کی شروعات ہوئی حل دی گھاٹی کی یدھ ہونے لگا تو جو اس کا سینک تھا نا پورا شریر لوہے کے کوج سے اس کا پورا شریر پیک تھا ایسا شریر تھا کہ گولی بھی اس لوہے کے اندر نہیں جاتی تھا جب یدھ کرنے آیا مہارانہ پرتاب کے بائیں ہاتھ کی طاقت بتا رہا ہوں یدھ ہونے لگا تو بائیں ہاتھ سے جیسے ہی مہارانہ پرتاب اپنے پرہار گیا تو تلوار بھی کٹ گئی اور اس کا پورا شریر گھوڑے کے سہیت کوج کے سہیت کٹ گیا اور جو تلوار تھی ڈھائی پھٹ جمین میں گھڑ گئی کتنی طاقت ہی مارانہ پرتاب کے بائیں ہاتھ میں یہ قلیب کی بات سنا